مولا یا صلی و صلی دائی من نابابن على حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہیمی قصیدہ برداشریف کا یہ جو جملہ ہے یہ مکمل درود پاک ہے یہ میں بتاتے چلوں شائر فرماتا ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں نہ کوئی ثانی نہیں نہ کوئی ثانی نہیں رب کا نہ میرے آقا کا کیونکہ ایک کا جسم نہیں تو ایک کا سایہ بھی نہیں مصطفی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے دوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ تم بھی ذرا میراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے تم بھی ذرا میراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے جاؤ نبازے لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ پیشانی پر داگ بنانا کوئی مشکل کام نہیں نقش قدم پتھر پر بناو پھر کہنا ہم جیسے تھے کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے دوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ بامو درو دیوار سلامی دینے لگے کچھ ایسا کرو بامو درو دیوار سلامی دینے لگے کچھ ایسا کرو پیڑ کو اپنے پاس بلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے پتھر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے دوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے اوپر جانا نیچے آنا یہ تو بشر کی طاقت ہے اوپر جانا نیچے آنا یہ تو بشر کی طاقت ہے سہر جنت کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے پتھر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے دوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سروردی کی بات بڑی ہے مانو ان سب باتوں کو سروردی کی بات بڑی ہے مانو ان سب باتوں کو ان کے گناموں سے بن جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے پتھر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے دوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ ان کی ہر ایک انگلی سے تھا جاری چشمہ اے کلیم ایک مرتبہ جنگ میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے تب تمام صحابہ اکرام حضور اکرم کے پاس آتے اور فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پانی باقی ہے وہ آپ کے سامنے ایک دول میں موجود ہے تمام صحابہ اکرام کو وضو کرنا ہے سہراب ہونا ہے آپ بتائیں کیا کیا جائے تب میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس دول میں اس بردن میں دالتے اور ان کی انگوشت مبارک یعنی ان کی انگلیوں مبارک سے پانی کا چشمہ بھینا شروع ہوتا آبِ رحمت اتنا سارا بھیتا اتنا زیادہ بھیتا کہ تقریباً پندرہ سو صحابہ اکرام اس نے وضو فرماتے اور تمام صحابہ اکرام یہ کہتے کہ خدا کی قسم اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی ہمیں وہ پانی پورا ہوتا ہونے کے باوجود وہ پانی بچا رہتا کیونکہ ان کی ہر ایک انگلی سے تھا چاری چشمہ اے کلیم پانی ان پیاسوں کو پلاو پھر کہنا ہم جیسے تھے دوبے سورج کو لوٹاو پھر کہنا ہم جیسے تھے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ بلغل اولاب کمال ہی بلغل اولاب کمال ہی کشف دجاب جمال ہی بلغل اولاب کمال ہی کشف دجاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی حسنت جمیع خصال ہی حسنت جمیع خصال ہی سلو علیہ وعالہی سلو علیہ وعالہی جسے چاہ در پہ بلالیا جسے چاہ اپنا بنا دیا جسے چاہ در پہ بلالیا جسے چاہ اپنا بنالیا یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغل اولاب کمال ہی کشف دجاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی سلو علیہ وعالہی سلو علیہ وعالہی یہ سبا بھی کتنا عظیب ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے ہم آج وہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جنہیں ذکر محفل ملاد کے ذکر میں شامل ہونے کا موقع ملا ہے ہم دعوت ہر کسی کو دیتے ہیں ہم گھر والے ہیں ہم ہر کسی کو دعوت دیتے ہیں لیکن جو آج آیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جانب سے ہی اسے بلاوا آیا ہے یہ سما بھی کتنا عظیب ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے یہ سما بھی کتنا عظیب ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے ہم نبی سے کتنے قریب ہیں ہم نبی سے کتنے قریب ہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلغا لغنا بکمالہی کشف دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی حسنت جمیع خصالہی سلو علیہ وعالیہی سلو علیہ وعالیہی جزاکوزا خیر